السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام مجہد عباس ہے اور میرا تلق مرڈی پاولدین سے اور میں جنان میں رہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور خواب میں زیارت اس طرح ہوئی ہے کہ میں بلیو کرتا ہوں سب سے پہلے محمد قاسم بن عبدالکریم کے خواب وبرک ان کے خواب رحمانی ہیں ان کو خواب اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں یہ مجھے تو کنفرم ہو گیا کہ مجھ پر تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت کھول دیا تو وہ ہوا کچھ چیز اس طرح میں رہا کوئی طرف تو نہیں تھا ان کے ساتھ چار پانچ مینے پہلے میں نے ان کا انٹرویس سنا ہے جو انہوں نے ایک ٹی وی پر دیا تو اس کے بعد میں دوائیں کرتا رہا کوئی خواب آئے بھی ہیں مجھے اس کے چار مینے میں کچھ خواب آئے میں باقی وہ کچھ نہ مجھے کوئی نشانی آنے لگی صحیح طریقے سے تو ایک دن میں نو طریق نو ستمبر کو میں سوچ رہا تھا اگر قاسم بھائی کے خواب سچے ہیں اور مجھے اللہ تعالی خواب میں کچھ اشارہ فرما دیتا ہے اشارہ دیتا ہے تو میں کیا میں قاسم بھائی کی مدد کر سکتا ہوں میں لوگوں کو بتا سکتا ہوں اپنے بغیر والا کو رشتہ دار رکھوں دوستوں کو تو میں نے کہا اگر اللہ تعالی مجھے حقیقت کھول دیتا ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کسی کے کوئی مجھے جو مرضی کچھ کہے مسئلہ نہیں ہے جو بات حق ہے وہ کہہ دیں گے تو اسی رکھتا ہے الحمد اللہ تعالی کا بہت کرم ہوا ہے مجھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے خوابہ کو مقتصر ہی بتاتا ہوں خوابہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی دائیں جنب ایک چھوٹا سا سات سال کا بچے بیٹھا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دائیں اس کے سر پر بانتا ہے ہاتھ مبارک رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ میری اولاد سے ہے